ایدوالعزہ کے پیشنیزر حیدرباد پولیس کمیشنر انجنی کمار کی خیادت میں سالہ جنگ میوزیم ہال میں سیاسی رہنمان تمام محکمجات کے عدداروں مذہبی سربراہان اور دیگر کے ساتھ کوارڈینیشن میٹنگ منخد ہوئی اس اجلاس میں مجلس اتحاد المسلمین کے جنرل سیکریٹری ویاخت پرارکنے ساملی سید امد پاشا خادری وقبورٹ چیئرمین محمد سلیم ایمل سی ریاض الحسن افندی مولانا مفتی خلیل احمد مولانا حسام الدین سانی جعفر پاشا مولانا سید مرتزہ اولیہ حسینی مولانا حافظ مظفر حسین خان مولانا سعید خادری پتھرگٹی کارپوریٹر سوہل خادری مختلف انجیوز کے ذمہ داران اور دیگر نے شرکت کی اس موقع پر عید الازحاق کیلئے محکم پولیس جیچ ایم سی اور اینیمل ہزبنٹری ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کیے گئے انتظامات اور عید کے پور امن انہخات کے متعلق تبادل خیال کیا گیا ہر قانون کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے اور ہر قانون کے پیچھے ایک جسے کہتے ہیں لیکر اینڈ سپیرٹ دونوں کی اہمیت بہت ہوتی ہے تو لیٹر اینڈ سپیرٹ کا محول ایسا رہنا چاہیے کہ کسی کو تکلیف نہیں ہو بنیادی طور پر کوئی ڈیفرنس آف اوپینین ہے ہی نہیں بنیادی طور پر اسلام بھی کہتا ہے کہ آپ کی بیمار جانوروں کا قرمانی نہیں دیں اور قانون بھی یہی کہتا ہے اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے اس لیے 99.9% اس میں کوئی یشو ہی نہیں رہتا ہے جو 0.1% یشو ہے میں اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلی چیز تو کانون کے نظر میں یہ حق یہ ریسپونسیبیلیٹی یہ جمعیواری کیول خاکی پہننے والوں کو دی گئی ہے کیا صحیح ہے کیا گلت ہے اور کیا ایکشن لینا ہے نہیں لینا ہے کسی اور کو یہ حق نہیں ہے اگر کوئی اپنے طرف سے ایکٹیو ہو کر کانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو وہ گلت ہے اور اس کے خلاف کانونن کاروائی بھی ہوگی اس کے ساتھ ایک جمعیواری بھی آتی ہے کہ ہم سب بھی جہن میں دھمیشہ دھیان رکھیں کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں اس وطن کا اس شہر کا اس اسٹیٹ کا جو کانون ہے اس کا ہم لوگ عزت کریں اللہ کی ذات سے پورمید کہ آنے والے دنوں میں ایدو زہا بہت پورمن طریفے پہ اور شاندار پیمانے پر ہم منائیں گے پچھلے سال کرونا وبا کی وے سے ہم کچھ محدود پیمانے پر یہید منائیں تھی زمانہ کچھ بھی کر لے پابندیاں کچھ بھی آئے کر لے کنڈیشن کچھ شرائط کچھ بھی رہ لے لیکن ہماری اید ہم منع کے رہیں گے اور گربانی دیتے رہیں گے ہم صحت مند جانوروں کو لائے ہیں لاتے رہیں گے جو منع ہیں اس کو تو منع کرتے ہیں کرتے رہیں گے لیکن یہ ہماری اید کے وقت سیدھے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش حالات کو بگاڑنے کی کوشش اور انشاءاللہ اس میں سب صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے تعاون کرتے آ رہے ہیں لیکن ضرور سے زیادہ ہوگا تو پولیس کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کے اوپر خانونی کاروائی کرے جو یہاں کی حالات کو بگاڑنا چاہتے ہیں یہ میں جتنا بھی ذکر کر رہا ہوں یہاں تلنگانے کے عضلہ کی حالات یہ اطراف کے رولر میں اس طریقے کے واقعات گاؤ رکھشکوں کی طرف سے بجرنگڑل کی طرف سے یہ ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ بہت سارے علاقوں میں منلس کی نمائندگی پر جانوروں کو ریلیس کرا آ گیا اور انہوں جو چاہتے ہیں وہ پیش کر کے ریلیس کرا آ گیا لیکن چین مقامات پر ابھی بھی جانور گاؤ شالوں میں موجود ہیں انشاءاللہ عید کی تاریخ تک منلس جیتوں جہد کریں گے اور جتنا ہوتے کہ جانوروں کو چھڑانے کی پوری پوری کوشش کریں گے اینیمال ہزبینری ڈپارٹمنٹ اور پولیس ڈپارٹمنٹ کی جوائنٹ ٹیم ہر جگہ رہتی ہے یہ آپ کی سیفٹی کے لیے اور ہم لوگ سب مل کر یہ ایک جو جشن کا محول ہے عیدل ادھا اس کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کریں گے اور ہماری یہی کوشش رہے گی کہ ہیدر آباد سٹی پولیس کے سب ہی لوگ سب ہی آفیسر اس میں آپ کی مدد کریں آپ کے ساتھ شریک ہو آنے والے سمیں میں ابھی بارش کا بہت موسم ہے بہت جگہ سڑک پر پانی ہے روڈ سلیپری ہے تو اس کا بھی تھوڑا سب لوگ دھیان رکھیں اس سمیں جنرلی روڈ ایکسیڈنٹ تھوڑی بڑھ جاتی ہے بائک پر جو لوگ تھوڑی زیادے سپیڈ میں گھومتے ہیں سلیپ کرتے ہیں ابھی دو دن پہلے ایک موت ہوئی نورت جون میں تو میں اس لیے بھی وہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سلیپریشن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچالو یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچالو تھوڑا ایلرٹ رہنا تھوڑا سمجھ کے رہنا اور ایسے اس موقع پر سب ہی بجرگوں کو جو اس میٹنگ میں آج شریک ہوئے ان کو میں سٹی پولیس کے طرف سے بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں صرف خوابوں سے نہیں گھر بنتے ہیں ارادوں سے ایم ایس ٹیکنوینڈ کمپنی بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ سابریس امر این کلیف سوپر ڈیلکس کنسٹرکشن شاہوں کے شہر ہیدرباد میں چار منار کے دامن میں صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آزم پورا فرحت نگر علاقے میں ایبٹس کوٹھی ملک پیٹ سے صرف پندرہ منٹ کے فاصلے پر گراؤنڈ پلس فائی فلورز کی بلڈنگ جہاں ٹو بی ایچ کے اور ٹری بی ایچ کے فلیٹس دستیاب ہیں زکیین اسوسییٹس کی جانب سے بہترین سٹرکچرال ڈیزائننگ کا مایانات سٹرکچر ٹوینٹی فور آورز وارٹر سپلائی پارکنگ فیسیلیٹی مسجد اور پلے گراؤنڈ کے خریب جی ایچ ایم سی اپروف لون اور انسٹالمنٹس کی سہولت کے ساتھ بوکنگ سٹارٹ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں ڈبل نائن 590 23786 ڈبل نائن 590 23786 95815 28002 9493 854625 555